مجھے کلیم صاحب ایک باتکار جواب دید ہے میں ابھی آگے دکھاؤں گا کہ سرکار دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہماری سکیموں میں کوئی بھید بھاو نہیں ہے بلکہ اگر آپ مسلمانوں کا پرتشت کتنا آبادی میں اس کے حساب سے تولیں تو پتا چلے گا کہ سرکاری سکیموں کا اس سے زیادہ لاب مسلمانوں کو ملتا ہے میں وہ ڈیٹا بھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں مجھے آپ ایک بات کے والے اتنی بتائیے آپ کیا مانتے ہیں دیش کا مسلمان جو ہے کتنی کتنی انوپات میں نریندر موڈی پر بی جے پی پر بھروسہ کرتا ہے دیش کا مسلمان زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ کرتا ہے اور جہاں پہ بھی دیتا ہے ووٹ وہ صرف اس لیے دیتا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا ڈر کا محول بنا دیا ہے جہاں تھوڑی تھوڑی سی تعداد میں ہیں جہاں پہ ان کو کوئی خریج سکتا ہے دھمکا سکتا ہے جس طریقے سے آپ نے بہرہ سماج کا بتایا بہرہ سماج اس کے ٹرڈ ہے اور بہت مالدار سماج ہے اس لیے وہ اس در میں دیتا ہے ووٹ ان کو کہ اگر ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان کریں گے آپ کو میں بتا دوں کہ جو گجرات دنگے ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ سمپتی کا جو نقصان ہوا تھا بہرہ مسلمان کا ہوا تھا اگر آپ اپنے بچوں کو پیسے کا پارٹ نہیں سکھائیں گے تو پیسہ کمانے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی بیچ دیں ساوڈھان فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں بچوں کو پیسے کا پارٹ کیسے پڑھانا ہے سیکھئے اسی لیے بہرہ مسلمان نے یہ تیہ کیا کہ ہم بجائے اس کے وہ در کے دیتے ہیں ووٹ در کے دیتے ہیں ووٹ کوئی محبت میں نہیں دیتا چونکہ بھارتی جنت میں بتا دو زفر سریشبالہ ہمارے ساتھ جننے والے ہیں زفر سریشبالہ بہرہ سماج سے ہی آتے ہیں ان کی بات ابھی تھوڑ دیں نہیں وہ بہرہ سماج سے نہیں ہے سنی مسلمانیں بہرہ سماج سے آتے ہیں وہ جو جیسے بہرہ سنی نہیں ہوتے نہیں سنی نہیں ہوتا ہے شیعہ سماج کا حصہ شیعہ میں دونوں میں ہے بہرہ دونوں میں ہے لیکن بہرہ پر کوئی دفرنٹ ہے نہیں بہرہ دونوں میں ہے موسلمان بلکل بھروسہ نہیں کرتا بھاج پاپا اور اگر کہیں کوئی ووٹ دیتا بھی ہے تو کبھی کسی ڈر میں دے دیتا ہے کہ ہم نہیں ووٹ کریں گے پتہ چلے جائے گا اس پاکٹ سے موسلمانوں کی ووٹ نہیں ملا اس بوٹ سے ووٹ نہیں ملا تو نقصان کریں گے یا ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے سنگیت جی پہلے تو بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بی جے پی یہ پریاست جو کرنا چاہ رہی ہے کیا اس کو واقعی لگتا ہے کہ موسلمان کا ووٹ اس کو ایک دن اتنی تعداد میں بلنا شروع ہو جائے گا جو کہ اس کے لئے کچھ مائنے رکھے کہ اس کو کوئی سیٹ جتا کر کے دے دیش کے اندر واقعی میں ایک ایسا ماحول بنے کہ ہاں موسلمان بھی باقی سماج کی طرح جو بی جے پی کے ساتھ ہے موسلمان بھی اب جڑ گیا ہے کیا واقعی بی جے پی ایسا سوچتی ہے ممکن ہے دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو کہ سیاہ اور سنی کے بیچ کا جو بھید ہے وہ کوئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا بھید نہیں ہے لکھناو میں سیاہ اور سنی کے دنگے تب بھی ہوا کرتے تھے جب کانگریس کا راج ہوا کرتا تھا پاکستان میں آئے دن سیاہوں کے مسجدیں اڑا دی جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں پاکستان کا ڈیٹا اور اخبار دے نکال کر کے دیکھے اور انی دیسوں میں 80-85% جو مسلم آبادی ہے پوری دنیا میں سنی مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہی وہ آبادی ہے جو سیاہوں پر جلم سب سے زیادہ کرتی ہے 85% اسلامی ٹیررزم میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ مسلمان مارے گئے ہیں وہ ہندو اور کرشن نہیں مارے گئے ہیں اور اس میں ادھیکانس لوگ جو مارے گئے ہیں وہ خاص کر کے سیاہ سمودائے سے آتے ہیں ایک بات یہ پی او ریپورٹ کیا دوسری بات کیا شیاہ سماج میں بی جی پی کے لیے کوئی ستھان ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا کچھ جھکا ہے بی جی پی کی طرف آپ دیکھے گا سیاہوں کے سیاہ سمودائے سے آپ کو ٹیررزم میں بہت کم لوگوں کی آپ کا پارٹیشپیشن آپ کو ملگا ہے ایران کو آپ چھوڑ دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی سیاہ سمودائے سے کوئی ٹیرریسٹ اورگنائزیسن پیدا کر کے تعلیبان جیسا کوئی سنگٹن کھڑک ہوا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو پیسے کا پارٹ نہیں سکھائیں گے تو پیسہ کمانے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی بیچ دیں ساوڈھان فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں بچوں کو پیسے کا پارٹ کیسے پڑھانا ہے سیکھئے پرہی بات اب آتے ہیں دیکھیں پردھان منتری یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا پریاس سب کا بیسواس اور سب کا وکاس دیکھیں بھارت جیسی آبادی میں کوئی بھی حصہ پشڑ کر کے چلا جاتا ہے چاہے وہ ہندووں کا حصہ ہو چاہے وہ مسلمانوں کے بیچ کا حصہ ہے تو ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ وہ پنچر بناتا ہے اس کو یہ دی ایک مولانا سامان نمسجد کا مولانا یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو کافروں کی ہتیا کرتے ہو تو سیدھے سورک چلے جاتے ہو جنت میں تمہارا ستھان ملتا ہے تو وہ سکتا ہے کہ ہم تو پنچر بنا رہے ہیں ہم دین کے لیے ہتیا کر دیتے ہیں آتما ہتیا کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں کسی کو اڑا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں تو یعنی کی وہ فیادین حملے کی ایک پرکار کی مانسک سنسکرتی کھڑا کرتا ہے یدی ان لوگوں کو یدی آپ بکسٹ کرتے ہیں اور جا کر کے ان کے بیچ یہ سماج جاتا ہے تو نشچت طور پر سنو نے بہت ساف کہا ہے یہ مت پوچھنا کہ تمہیں بھوٹ مل رہا ہے یا مت سرکار کی یوجنا ہے کیا جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر